سپائڈر مین ری ماسٹر کے سارے ایشوز فکس کریں گے جیسے کہ کریش فکس بلیک سکرین یا چلتے چلتے گیم بند ہو جاتی ہے کمپیوٹر سٹک کر جاتا ہے ان سب کے سلوشن ہم اسی ویڈیو میں پروائیڈ کریں گے تو میک شور واش دس ویڈیو تل دی اینڈ چھوٹا سا ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ یہ گیم جس پہ میں یہ سب ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں یہ فیڈگر ریپیک سے کی ہوئی ہے آپ نے جہاں سے بھی وہ گیم کیا ہے وہاں پہ آپ کو یہ پیچ مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کے جو اپ ڈیٹ کا فولڈر ہے اس کے اندر جائیں گے اس کے اندر آپ کو یہ فائلز ملیں گی ان کو یہاں سے آپ نے کوپی کرنا ہے گیم کی مین فولڈر جہاں پہ آپ کا لانچر ہوتا ہے وہاں پہ اس کو آپ نے پیس کر دینا ہے پیس کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو ڈالڈ بیٹ والی فائل ہے جس کا نیم ماروال سے شروع ہوتا ہے اس کو آپ نے رن کر دینا ہے تو یہ کچھ ٹائم لے گی تو وہاں تک میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں تو یہ ساری جتن بھی فائلز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرے گا اور اپ ڈیٹ کے بعد اب ایک کام رہ گیا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی گیم میں سٹک کیشوز آ رہے ہیں جو گیم آپ کی چلتی چلتی باندھ ہو جاتی ہے وہ سب یہ چیز فکس کرے گی صرف اپ ڈیٹ کرنے سے آپ کی گیم ایمن کے رن بھی نہیں ہوگی جب تک آپ یہ والا پروسیس جو ہے فولو نہیں کرتے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو یہ ساری اپ ڈیٹس ڈن ہوگی ہیں اب اس کے بعد ہم نے اپ ڈیٹ کا جو فولڈر ہے اس سے تھوڑا سے پیچھے آئیں گے تو آپ کو ایک سی والا فولڈر ملے گا اس کے اندر آپ نے جانا ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور کوپی کر کے گیم کے فولڈر کے اندر آپ نے کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ گیم جو ہے وہ رن ہوگی میں سارا کچھ فاس فارورڈ کر رہا ہوں تھوڑی سی گیم آپ کو پلے بھی کر کے دکھاؤں گا تو as you can see the game is working fine تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ نے سپائڈر مین ریم آسٹر فنش کر لی ہے اور آپ مائلز موریلس کھیلنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ کو کچھ ایسی ہی ایشوز آ رہے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو کور کیا وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکے ہیں تھانکس فر ووچن